اسلام علیکم مائی نیم اس ماریا پروین این ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹا بیس اور اس کے کمپوننٹس پہ بریفلی ڈسکس کریں گے لاس لیکچر میں ہم نے فائلز اور اس کی ٹائز پہ ڈسکس کیا تھا آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس میں بیس سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جو بنیاد ہے ڈیٹا کی جس کی بنا پہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ سیو رہتا ہے ڈیٹا سےٹس اور facebook ڈیٹا بیس ہمارے پاس کولیکشن ہوتی ہے فائلز کی یا ڈیٹا سیٹس جو ہمارے پاس ہوتے ہیں انکی یہ کولیکشن ہوتی ہے اس کے بعد ایسکی اگزیکمپل دیکھ لیتے ہیں ایک بینک لے لیتے ہیں جس جو ڈیفرنٹ فائل جو ہے وہ رکھتا ہے وہ ساری فائل جو ہیں اس کے ڈیٹا بیس میں سٹور ہوتی ہیں فار ایزمپل کرنٹ اکاؤنٹس جو مطلب وہاں پہ کلائنٹس جو ہیں ان کے اکاؤنٹس وہاں پہ جو ابھی ہیں مجودہ وہ اکاؤنٹس ہو گئے اس کے بعد پرسنل لاؤن اگر پرسنل لاؤن لیتا ہے تو اس کا اکاؤنٹ وہ الگ ہوگا کلائنٹس کی انفارمیشن جو ہے اس کے لیے الگ ہوگا وہ ساری جو فائلز ہیں وہ الگ الگ ہیں ان کا الگ الگ فائلز میں سٹور ہوگا تو یہ ساری فائلز ہیں یہ ایک ہی ڈیٹا بیس میں سٹور ہوں گی تو آئی ہوپ کہ اب لوگ کو کلیر ہو گیا کہ ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے ڈیٹا بیس جس میں تمام ہماری فائلز جو ہیں وہ کلیکٹ ہوکے ایک ہی جگہ سممٹ ہوتی ہیں اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیٹا بیس سسٹم جو ہے ہمیں یہ کون کون سی فسیلٹیز دے رہا ہے ہم جو ڈیٹا بیس میں فائلز آن میں نیو فائلز ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو آرری مرپس فائلز آن میں سے کوئی فائل ڈیل کرنا چاہیے مطلب کوئی فائل ہم ڈیٹ کرنا چاہے تو ہم وہ فائل ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر جو آر ریڈی فائل وہاں مرپس موجود ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے مطلب اس میں کوئی ڈیٹا نیو ایڈ کرنا چاہیے یا اس میں سے کچھ تھوڑا وہ data delete کرنا چاہے تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ data base system کے components کون سے ہیں data base system وہ system ہوتا ہے جو ہماری data base میں جو data ہمارا store ہوتا ہے یا جو files ہم نے data base میں رکھی ہوتی ہیں ان کو manage کرتا ہے اس تمام جو ہمارا data اس میں store ہوتا ہے سب کو manage کرتا ہے handle کرتا ہے اس کے بعد اس کے components میں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس data یہ most important component ہے data base system کا اب data base system کیا کرتا ہے جو ہمارا data ہوتا ہے اس کو store کرتا ہے اور maintain کر کے رکھتا ہے user کو جیسے جیسے چاہیے ہوتا ہے یہ ویسے ویسے ہمیں data provide کرتا جاتا ہے اس کے بعد اس کا second جو component ہمارے پاس وہ ہے hardware hardware جو physical components ہوتے ہیں کمپوٹر کے انہیں ہم hardware کہتے ہیں جنہیں ہم touch کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کون کون سے ہوتے ہیں input output devices ہو گیا processes ہو گیا main memories entry story devices یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مرپس کیا ہوں گے hardware ہوتی ہیں اب یہ کس لئے use ہوتی ہیں یہ different tasks perform کرنے کے لئے use کی جاتی ہیں for example input کے لئے output کے لئے story یا processing وغیرہ کے لئے اس کے بعد ہمارے پاس third component جو ہے data base system کا وہ ہے software software کیا ہوتا ہے collection of programs جو instructions ہوتی ہیں ہمارے computer میں انہیں ہم کیا کہتے ہیں software اب جو database system ہے وہ خود ایک software ہے جس میں ساری instructions جو ہے ہماری وہ store ہوتی ہیں جو instructions ہماری ہوتی ہیں انہیں ہم users ہوتے ہیں وہ خود بھی change بھی کر سکتے ہیں اور programming وغیرہ کر کے new جو ہے وہ software بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد last ہمارے پاس جو component ہے وہ ہے personnel یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو my database system کو manage کرتے ہیں یا جو database system پہ work کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں for example data base administrator data base وہ جو programmers ہوتے ہیں اور end users جو ہیں اس کو users use کرتے ہیں اور programmers جو اس پہ work کرتے ہیں یہ سب کس میں آتے ہیں personnel میں i hope کہ آپ لوگ کا آج کا جو لیکچرہ یہ clear ہو گیا ہوگا مزید کوئی بھی question ہو تو آپ لوگ comment section میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو subscribe کیجئے گا اور اپنے دوستوں سے share کیجئے گا thank you so much for watching my video allah hafiz